السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم this is endconk tutorial 7 اور اس میں ہم دیکھیں گے cluster tools کے بارے میں اور tool preferences جو کہ cluster tools میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اردو میں آیا اور یہی ویڈیو آپ انگلیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی تو سب سے پہلے ہم کچھ files اس میں اپلوڈ کرتے ہیں تو میں کچھ news files اس میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں 2002 australian english web resources سے تو میں نے files اپلوڈ کر لی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کہا سے پہلے switch on کرنا ہے clusters یا پھر engrams clusters اور engrams میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے engrams کو میں آپ کو next tutorial میں بتاؤں گا اب میں ایدھر ایک word سرچ کرتا ہوں report یہ کلسٹر بنکے ہے report on report dated report by اس طرح کلسٹر کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں rank frequency اور range ٹھیک ہے یعنی frequency سے مراد ہے کہ یہ six times آرہا ہے اور rank one سے مراد ہے کہ یہ files کے لحاظ سے یعنی یہ rank آپ کو دے دیتا ہے یعنی files کے لحاظ سے sorry یعنی جتنے بھی report کے cluster ہیں یہ ان کا rank ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ report کے cluster آرہے ہیں جی 70 ٹھیک ہے اور آگے پھر ان کی range بتائی گئی ہے کہ ایک ایک range ہے ٹھیک ہے اور frequency بتائی ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے کچھ کی ایک ہے اور کچھ کی ایک سے زیادہ بھی ہے جیسا کہ ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہارحال ان files میں رہے ہیں جو ایک ہی ہے سب کے سب ورڈز کی یعنی سب کے سب cluster کی sorry اور اسی طرح اگر ہم دوبارہ نیچے آجائیں ٹھیک ہے تو ادھر ہمیں دیکھ سکتے ہیں cluster size یعنی آپ minimum two words کا cluster دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے کام یا زیادہ اگر ظاہر ہے اگر one کریں گے تو پھر تو یہ وہی ہو جائے گا اگر ہم اس طرح کریں minimum one کر کے اور maximum two کر کے کریں تو یہی ہے اس طرح ہو جائے گا پھر minimum one اور پھر two اس طرح یا maximum بھی one اگر کر دیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک ورڈ کا ہی cluster آئے گا یعنی جو اکیلا موجود ہے اگر ہم اس پہ اب کلک کریں تو ہم ادھر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں concordance میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ وہی report ہے جو کہ عام طور پہ جہاں full stop یا پھر comma اور اس کے آگے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو وہی one میں آئے گا یعنی one one size اسی طرح ہم increase کر سکتے ہیں two gib جائے three بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں تو آپ زیادہ آئیں گے cluster سے ٹھیک ہے report has been report of the report on one ٹھیک ہے میں پھر اسے two پر ہی switch کر دیتا ہوں اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ frequency اور range نظر آ رہی ہے یعنی میں کوئی اور word چلے سرچ کرتا ہوں book تو range frequency اب میں ادھر سے چاہتا ہوں کہ میں range جو ہے وہ minimum two کر دوں یعنی اور جو frequency ہے یہ میں ادھر minimum three کر دوں اب یہ ہوگا کہ جب میں اس کو یہ کر کے sort کروں گا اور پھر start آپ ایسے sort کیے بغیر بھی start کر سکتے ہیں directly ٹھیک ہے تو اب جو result ہمارے پاس آ رہا ہے وہ zero ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو minimum frequency three وہ کسی بھی cluster کی نہیں ہے اور نہ ہی minimum range کسی کی two ہے اور اگر میں اسے frequency کو two کر دیتا ہوں تو اب اگر میں کرتا ہوں تو دیکھیں صرف ایک ہی cluster ہے book cover جس کی range two ہے اور frequency two ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے علاوہ ان سب فائلز میں کوئی بھی ایسا cluster نہیں ہے book کا جس میں جس کی frequency یا range 2 ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر minimum frequency زیادہ بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں for example اگر میں ایک اور word لکھتا ہوں sort اور میں اس کی frequency کر دیتا ہوں one اور range بھی کر دیتا ہوں one تو اب آپ دیکھیں گے sort of sort by sort at ٹھیک ہے تو range بھی نظر آ رہی ہے آپ کو frequency بھی آپ اسے change بھی کر سکتے ہیں یعنی minimum یا maximum کے لحاظ سے اور اسی طرح آپ sort by frequency آپ دیکھ رہے ہیں نا تو اگر میں اسے کرتا ہوں sort by sort by range range اور اسے پرس کر کے میں sort کا button کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب range کے لحاظ سے یہ ترتیب ہوگی لیکن اس میں تو کیونکہ one ہی range ہے اور اگر میں کرتا ہوں sort by word end تو یہ words کے لحاظ سے آ جائے گا یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیکھیں sort at sort at یعنی پھر b آ رہا ہے پھر o آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح یعنی alphabatically جب ہم word کا کرتے ہیں اور اگر اسی طرح میں کرتا ہوں sort by word end تو اب word end کے لحاظ سے سرچ ہو کے آئے گی دیکھیں یہ آخر پہ e آ رہا ہے دیکھیں پھر f آ رہا ہے پھر h k m m تو اس طرح word کے end کے لحاظ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح اب ایک چیز رہ گئی ہے sort by probability جب میں اس کو پریس کر کے sort کا button پریس کرتا ہوں تو ادھر یہ نوٹیفکیشن آجا ہے that the clusters can not be sorted by probability unless the option is specified in the menu preferences اب ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں tool preferences میں جانا پڑے گا اور ادھر ہم clusters میں جاتے ہیں تو ادھر ہمیں یہ select کرنا ہے transitional probability between first and other words ٹھیک ہے میں اس پہ پریس کرتا ہوں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں over option اگر آپ اسے unmark کرتے ہیں آپ کا یہ rank والا portion غائب ہو جائے گا اگر آپ اسی طرح range کو unmark کرتے ہیں تو range والا portion بھی غائب ہو جائے گا چلے ہم یہ بھی کر لیتے ہیں اور اب ہم نے probability دیکھنی ہے یا صرف ہم نے probability ہی دیکھنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ probability کا فائدہ کیا ہے دوسرے options بھی دیکھ لیتے ہیں کہ treat all data as lower case اور treat case insert تو treat case insert اگر ہم پریس کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو capital اور small letters کے لحاظ سے بھی ڈیٹا کو سرچ کر لیں گے اور اس کے لئے ہمیں اس چیز کو unmark کرنا پڑے گا اور replace line breaks اس کا اپشن موجود ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک سینٹنس ہے he is a good boy اور آگے ظاہر ہے ہم فول سٹاپ ڈال کے آگے ہم کہتے ہیں he is my class fellow تو ظاہر ہے he is my class fellow he اور فول سٹاپ کے درمیان جو وقفہ ہے وہ دراصل line replacement ہوتی ہے تو اسے ہم کس سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم اس طرح شہ کر لیتے ہیں تو سپیس یا یہ یا پھر یہ تو فیل ہم سپیس ہی رہنے دیتے ہیں اور جو ہمارا ادھر مقصد ہے probability کا وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جب میں نے probability کو select کیا تو فوراں ادھر probability کا column بھی آ چکا ہے ہمیں start کا button press کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیں کہ probability آگے probability کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا search word is sort اور sort کے ساتھ آرہا ہے off ادھر تو اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو off ہے وہ sort کے ساتھ کتنے فیصد آتا ہے یعنی ان فائلز کے لئے آسی ظاہر ابدال تو ادھر دیکھیں کہ 34% ہے یعنی 0.344 نہیں ہے اسے ہم 34% ہی کہیں گے اور اگر یہ one ہو جاتا ہے تو one کا مطلب ہے کہ high probability ہے کہ sort کے ساتھ off ضرور آئے گا ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ sort کے ساتھ off ضرور آتا ہے جیسے ادھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ادھر 2 ہی کریں 2 to frequency کر کے تو اب آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ probability ہے تقریبا 68% probability ہے کہ sort کے ساتھ off ہی آئے گا اب اس میں ہی ہے ایک اور option ہے کہ ہم جب اس پہ click کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ والا sign آجاتا ہے تو ادھر آپ concordance tool میں چلے جائیں گے اور ادھر آپ کو یہ دیکھیں sort of تو sort کے ساتھ بالکل اکثر بلکہ شاید sort کے ساتھ off کی one probability بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ probability کا مقصد ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں clusters کا ایک اتنا بڑا فائدہ اس سے آپ preposition جاج کر سکتے ہیں یعنی بہت بڑے بڑے corpus یعنی corpora موجود ہیں بریٹش نیشنل corpus ہے یا بینک آف انگلیش ہے امریکن corpus ہے تو آپ انھیں ان کی کوئی بھی فائل لے کر آپ سرچ کریں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ انگلیش میں جو موسٹ کامن فری پرپوزیشن ہیں وہ کون سی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کون سے ورڈز اکٹھے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ میرا ایک لاس لیکچر تھا لنگویسٹکس ریلیٹڈ آپ چینل پر کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے متعلق collocations سے متعلق تو collocations بھی آپ کو اس سے بتا چل سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ case کا اگر use کریں ہم اب case کو دیکھائے ہیں تو اب میں ادھر لکھتا ہوں r capital والا report تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دفع موجود ہے تو اب ادھر سارے report اس طرح آئے گا ٹھیک ہے نا capital والا report آ جائے گا اور اسی طرح اگر میں short کرتا ہوں تو صرف short آئیں گے small نہیں آئیں گے regex کا بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں میں نے ایک الارگ سے ویڈیو بنا دیا اس پہ اور engrams ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اسی طرح advance search کا بھی میکنکارڈنس ٹول اور پلوٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے ہم کس طرح use کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور option موجود ہے on left on right on right on left سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو search word ہے اس کے آپ یہ دیکھیں یہ تو اس search word کے right میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا search word کو right side پہ دیکھنا چاہتے ہیں left side پہ اگر میں on right پہ press کرتا ہوں اور start کا button تو اب report right side پہ آ جائے گئے دیکھیں اب ہمارا search word right side پہ آ گیا اور دوسرا word left side پہ تو اس طرح بھی آپ invert کر سکتے ہیں اسے invert order اگر آپ کرتے ہیں تو invert order میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ہم عام طور پر words کے لئے use کرتے ہیں تو جو order ہے وہ invert ہو جاتا ہے بجائے اس کے یہ دیکھیں the اور پھر آپ یہ دیکھیں الٹا آ رہا ہے اب سب سے پہلے اوپر t آ گیا پھر t سے ایسا آ گیا ای 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 ٹک ہے نا تو یہ invert order کا مقصد ہوتا ہے ہر ٹول میں ہم اسے بھی use کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اور تو کچھ بھی نہیں رہا گیا تو یہ تھا کلیسٹرز ٹول کے بارے میں یعنی کلیسٹرز جسے انگرامز بھی گاتے ہیں لیکن انگرامز تھوڑا سا ڈیفرین اب ہم نیکسٹ ٹوٹوریل میں دیکھ رہیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو یعنی لیکچر تو نہیں ہے ایک ٹوٹوریل میں آپ کو ایک اپلکیشن کا یوزید ہے تو this is all about this lecture remember in your prayers جزاق اللہ خیرانہ and thank you